بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مشیر اطلاعات فردوس آشکوان صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ ان کی جگہ وزیر اطلاعات کا جو عوضہ ہے وہ شبلی فراز صاحب کو دیا گیا ہے جو سینٹ کے اندر قائد ایوان بھی ہیں اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا جو کہ اس سے پہلے کور کمانڈر سیدرن کمانڈر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی رہ چکے ہیں ان کو مشیر اطلاعات کا عوضہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم جو ہے اس کو ری ویزٹ کرنے جا رہا ہے جبکہ اس کے حوالے سے عصد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وفاق کا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ اٹھارویں ترمیم کو ختم کیا جائے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ری ویزٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ نیب کا جو آرڈیننس تھا وہ فیلحال جو ہے اس کا رینیو نہیں ہو سکا تو وہ جو ہے قابل عمل نہیں رہا جس کی وجہ سے جو نیب کا پرانا آرڈیننس دوہزار دو ہے وہ اس وقت نافذ والعمل ہے جس کے تحت نیب کو جو پرانے اختیارات تھے وہ مل چکے ہیں سب سے پہلے ہم فردوس عاشق آوان صاحبہ کی جو ہٹایا گیا اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کے پیسے کیا وجوہات تھی تو معلومات یہ سامنے آئی ہیں کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ جو تھی ان کے اوپر یہ مبینہ طور پر الزام ہے کہ ان کا ایک فرنٹ مین تھا جو پی ٹی وی کا ملازم تھا جو ان کے ذاتی ملازم کی حسیت سے کام کر رہا تھا تو سفر چودری ان کا نام لیا جاتا ہے سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جہاں بھی وہ جاتی تھی وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اور الزام یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو اخبارات تھے ان کو اشتہارات دے کر اس میں سے دس فیصد جو کمیشن ہے وہ لینے کی یہ لوگ کوشش کر رہے تھے اس کے علاوہ فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ان کے اختیارات تھے سرکاری ان کا ناجائج استعمال کرتے ہوئے انہوں نے تین گاڑیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی جبکہ جو سیکیورٹی آلکار تھے وہ بھی انہوں نے زیادہ رکھے ہوئے تھے جو کہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ اتنے زیادہ وہ لوگ یوز کر سکیں اچھا یہ جو خبر تھی یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے دی گئی کہ آپ کی جو مشیر اطلاعات ہیں یہ سرکاری جو خزانہ ہے اس کو نقصان پہچانے کی کوشش کر رہی ہیں تو وزیراعظم نے ان کو ڈھکے شک پہ الفاظ میں کئی دفعہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کا جو اہدہ ہے وہ آپ اس کو پروپر استعمال نہیں کر رہی پارٹی اور حکومت کا جو نیریٹیو ہے جو عوام کے سامنے جانا چاہیے آپ اس کے لیے کام نہیں کر رہی جبکہ آپ کو جو اپنی ذاتی جو پرجیکشن ہے اس کا زیادہ شوک ہے تو آپ اس کی خاتے ٹی وی پہ آتی رہتی ہیں اور آپ کے بہت سارے ایسے بیانات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی اور حکومت جو ہے اس کو نقصان ہو رہے ہے لیکن یہ معاملات جب ٹھیک نہ ہوئے تو وزیراعظم کی طرف سے ان کو ہٹانے کا جو وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ سامنے آ گیا بہت سارے صحافیوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ شہباز گل صاحب وہ یہ عوضہ لینا چاہ رہے ہیں اور بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وزارت اطلاعات کا یا مشہر اطلاعات کا جو عوضہ ہے ان کو مل جائے لیکن وزیراعظم کو ان کے خلاف کافی تحفظات ہیں ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ کسی تگڑی شخصیت کے لیے مخبر کے طور پر کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے بھی انہیں صحبہ پنجاب کے وہ جو وزیراعظم تھے ان کے خاص ترجمان تھے وہاں سے ہٹایا گیا تھا تو ان کو یہ عوضہ نہیں ملا ان کو یہ کافی مایوسی ہوئی ہوگی اس کے علاوہ ہمارے جو بہت سارے انکرز ہیں وہ اس تائناتی پر بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں آسین سلیم باجوا کی تعریف کر رہے ہیں ٹوئیٹس کر رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ ان کا جو دوسرا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ پی ٹی کے پیچھے ہے اس حکومت کو چلانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے فوج کا ہے در حقیقت فوج ہی اس ملک کی جو حکمران ہیں اور پی ٹی ہے صرف فیس سیونگ کے لیے سامنے ہیں لیکن یہ سارے لوگ تعریفے کر رہے ہیں جس طرح ڈی جی نئے جو آئے تھے آئی ایس پی آر کے ان کے تائناتی کے بعد بھی جس طرح ان سب لوگوں نے ٹوئیٹس کیے تھے اور آسین گفور صاحب کی رخصتی پر یہ لوگ بہت خوش تھے اب یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ان انکرز کی یا یہ صحافیوں کی جو خوشی ہے یہ وقتی ثابت ہوتی ہے یا یہ اگلے جو حکومت کے تین سال رہتے ہیں ان میں بھی یہ سارے لوگ اسی طرح خوش رہتے ہیں آسین سلیم باجوہ صاحب ہیں ان کا آئی ایس پی آر کے اندر ایک خاصا وسیع تجربہ ہے اس کے علاوہ وہ فیلحال چیئرمن سی پیک آتھارٹی کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں تو ان کو یہاں لگانے کا جو مقصد نظر آتا ہے کہ وہ حکومت کے جو معاملات ہوں گے یا حکومت کی جو ایک نیریٹیو ہے اس کو اچھے طریقے سے پیش کر سکیں گے یہاں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ جو فوج ہے وہ جو ان کو لے کے آئی تھی وہ ہر طرح سے وہ جو معاملاتیں سنبھالتی جا رہی ہے اب جو اطلاعات کا سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے وہ بھی فوج نے سنبھال لیا ہے لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ویو رکھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ ملک کے اندر سب سے بہترین جو اطلاعات کا ایک ادارہ ہے اس کے طور پر کام کرتا رہا ہے اور آسین سلیم صاحب جو تھے وہ بہترین ایک ڈی جی کے طور پر کام کرتا رہے ان کا یہ ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے اور دوسی بات یہ کہ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں جو جو ریٹائر افسر ہوتا ہے وہ کسی بھی عدے پر کام کر سکتا ہے جیسے کہ وزیر داخلہ جو ہیں ہمارے وہ بھی اس سے پہلے آرمی کے اندر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لیفٹیننٹ جرنل عبدالقیوم جیسے وہ مسلم لیگ نون میں بھی تھے اس کے علاوہ بہت سارے آرمی کے ریٹائر لوگ ہیں وہ پیپرز پارٹی میں بھی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے آرمی کے بڑے بڑے افسران جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں کام کرتے ہیں بیریہ ٹاؤن کے اندر بہت سارے سرکاری افسران ہیں یہاں تک کہ ججز ہیں تو اس بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیریہ ٹاؤن جو ہے اس کو عدلیہ نے سنبھال لی ہے یا فوج نے سنبھال لی ہے تو میرا خیال ہے اس پہ یہ موقف درست نہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ حکومت کی جو کمان ہے وہ بقاعدہ طور پر فوج نے سنبھال لی ہے لیکن اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اٹھارمی ترمیم کا جو معاملہ آج کل دوبارہ سے اٹھ رہا ہے کہ وفاق اس کو ری وزٹ کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس کا جو شیرنگ فارمولا ہے اس پہ نہ بہت سارے تحفظات ہیں اب اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ ستاون پرسنٹ سے زائد جو شیر ہوتا ہے ٹیکسز کا وہ سوبوں کو چلا جاتا ہے جو فورٹی ٹو پائنٹ فائنٹ پرسنٹ ہے وہ صرف وفاق کو ملتا ہے جبکہ اس کے اندر بہت سارے جھول ہیں بہت سارے لیکوناز ہیں جس کی وجہ سے وفاق چاہ رہا ہے کہ وہ ان پوائنٹس کو ری وزٹ کیا جائے تاکہ یہ جو شیرنگ فارمولا ہے اس کو دوبارہ سے تیہ کیا جائے کیونکہ فی الحال جو کرونا کی وجہ سے معاملات اس وقت ملک میں چل رہے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ٹیکس کولیکشن بہت حد تک گر چکی ہے تخمینہ لگایا گیا کہ پنجاب جو ہے اس کو صرف اٹھارہ سو ارب روپے کا جو ہے وہ نقصان ہونے جا رہا ہے تو جو باقی صوبے ہیں ان کو بھی ہوگا وفاق کو بھی ہوگا تو میرا بھی ذاتی یہی خیال ہے کہ ٹین ایمینڈمنٹ کے اندر اگر کوئی جھول ہے تو اس کو ری وزٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلاول جو ہیں خاص طور پر جو سندھ کی جو دیگر پارٹی ہیں وہ شور مچا رہی ہیں انہوں نے اب رابطے شروع کر دی مولانا فضل الرمان سے ان کا رابطہ ہوا ہے اور یہ اٹھارمی ترمیم کو لے کے انہوں نے ایک بی بی سی کو انٹرویو بھی دیا ہے اس میں بھی باتیں کی ہیں اس کے علاوہ بھی شور مچایا جا رہا ہے کہ اٹھارمی ترمیم کو اگر چھیڑا گیا تو ملک کے لیے نقصان دے ہوگا وفاق کے لیے نقصان دے ہوگا اس کے علاوہ جو نیب آرڈیننس کا مسئلہ ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ اب نافذ العمل نہیں رہا جو دوہزار انیس میں امپلیمنٹ ہوا تھا کہ نیب جو ہے وہ پچاس کروڑ سے کم کی قرآنہ تھا دوہزار دو والا وہ نافذ العمل ہے اس کے تہہ چرمن نیب کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پچاس کروڑ سے کم کرپشن کے جو بیوروکریسی کے لوگ ہوں گے یا جو بزنس مین ہوں گے ان پر بھی نیب ہاتھ ڈال سکے گا اب فردوس عاشقوان صاحبہ نے کچھ در پہلے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے جو الزامات ان پر لگے ہیں مبینہ طور پر کہ جی وہ کمیشن لینے کی کوشش کرتی رہی فرنٹ مین کے ذریعے یا اس کے علاوہ جو سرکاری اختیارات ہیں ان کا بھی منجائز استعمال کرتی رہی تو اس کو وہ ڈینائے کر رہی ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے صرف الزام ہے تو جو کہہ رہی ہیں کہ جی میں ایک ورکر کے طور پر جو ہے پی ٹی آئی کا جو نعرہ ہے اس کے تحت کام کرتی رہوں گی عمران خان کے ساتھ رہوں گی اب کچھ عرصے تک دیکھتے ہیں کہ مزید معلومات کیا سامنے آتی ہیں کہ یہ جو دس پرسنٹ کمیشن لینے کا معاملہ ہے یا سرکاری اختیارات جو استعمال کرنے کا معاملہ ہے اس پر فردوس عاشق عوان صاحبہ کا خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے یا نہیں اللہ وقت ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے اجازت دیجئے اللہ موسیقی